جو بڑی پوسٹوں پر لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں جب یہاں پہ رہتے ہیں آن پوسٹ تو تب اپنے بزنس رن کرتے ہیں ساتھ ساتھ پہ اپنے بزنس کو ڈیویلپ کرتے ہیں رٹائیمنٹ کے بعد کمائیا ہوا سارا پیسہ سارا پروفٹ لے کر فورن کنٹریز میں منتقل ہو جاتے ہیں وہی پہ جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں بیسکلی تو مدب یہ بلکل پوسیبل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے کوئی پرسنل بزنس چلائیں لوگ جو ہیں نا پولیٹیشن اس لیے بنتے ہیں کیونکہ اپنا بزنس بچانا ہوتا ہے انہوں نے اگر اس ملک کو سرف کر رہے ہیں تو اس کے بعد بھی یہ ایدھر ہی رہیں آسلام نیکم ناظرین میں آؤ ڈاکٹر ماجد خان آ ناظرین آج ہم ہماری جو عوام ہیں ہم جو ینگسٹر سے خاص کر کے ان سے جاننا چاہیں گے ایک سوال کا جواب وہ سوال یہ ہے کہ ہماری یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں ہمارے بیورکریٹس ہیں جج حضرات ہیں جیسٹس صاحبان ہیں آرمیر سے ریلیٹی یا کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر سے ریلیٹی جو بڑی پوسٹر پر لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں جب یہاں پہ رہتے ہیں آن پوسٹ تو تب اپنے بزنس رن کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں اپنے بزنس کو ڈیویلپ کرتے ہیں اور جب یہاں سے ریٹائر ہو جاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کمایا ہوا سارا پیسہ سارا پروفٹ لے کر فورن کنٹریز میں منتقل ہو جاتے ہیں وہی پہ جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں اور کیا ان لوگ کو ڈیویل نیشنلٹی علا ہونی چاہیے یا نہیں آئیے چلتے ہیں عوام کے پاس اور ان سے جانتے ہیں اس سوال کا جواب اسلام علیکم والمسلام کیا نام ہے آپ کا مزمیل سیال سیر مزمیل مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں جج حضرات چیف جسٹس آئیبان یا بیورو کریٹس کیا ان لوگوں کو ڈیورنگ دیر جوب ٹھیک ہے کیا انہیں بزنس علا ہونا چاہیے یعنی اور ایک اور چیز زیادہ تا لوگ جو ہیں وہ جو نا ریٹائیمنٹ کے بعد فوراں چلے جاتے ہیں کیا انہیں پہلے پانچ سے دس سالوں میں علا ہونا چاہیے جانا یا نہیں بیسکلے اگر ہم دیکھیں تو جو ایک سٹیٹ کے آنرز ہوتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ جو گورنمنٹ ہے اگر سٹیٹ کے گورنمنٹ ہی آپ کو جب ایک الگ بزنس چلائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹیٹ بدینہ سٹیٹ کو رن کر رہے ہیں تو بیسکلی تو مطلب یہ بلکل پوسیبل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے کوئی پرسنل بزنس چلائیں کیونکہ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے ہر حوالے سے ان کو مارات دیتی ہے اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ ملک چھوڑ دینے کی اصل میں ایشو یہ آتا ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے وقفیت حاصل ہے کہ آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہ رہے ہیں تو آپ کے پرسنل انٹریسٹ ہیں آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں آپ ان کو اچیو کرتے ہیں اس کو اچیو کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ آپ کا یہاں پر بسہرہ نہیں ہے تو آپ ایزیلی اپنے بزنس کو بھی وہاں پر موٹ کر دیتے ہیں اور آپ خود بھی وہاں چلے جاتے ہیں اگر آپ کو بھی نو ہے؟ ایک بیگ نو ہے؟ بلکل بھی نو شکریہ بہنے والاکم اسلام کیا نام ہے آپ کا؟ آسف نواز آسف بھائی مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں اور جو جسٹری صاحبان ہیں جج حضات ہیں بیونوکریٹس ہیں جتنے بڑے عدو کے لوگ ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ دیورنگ ورک ٹھیک ہے آپ جانے یہاں پر گورنمنٹ جوب ہوتے ہیں ان کے اس دور میں اپنے بزنس بھی رن کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جب یہاں سے ریٹائر ہوتے ہیں تو فورن جو انا چلے جاتے ہیں وہ لوگ فورنگ کنٹریز میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دو چیزیں انہیں علاوہ ہونی چاہیے یا نہیں میرے خیال سے یہ کل میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا کوئی بائیس ہزار کے قریب ایسے بیوروکریٹ ہیں پاکستان میں جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے تو ایسے جو ہوتے ہیں لوگ ایک تو حکومت نے دودہ اٹھارہ میں ان کی لسٹیں بنوائی لیکن بعد میں اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا تو ایسے لوگ کچھ احساس مقامات پہ بھی تانیات ہیں تو جس کا یہ ہے جو ملک کو آگے آگے نقصان بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہماری جو سیکریٹ کچھ انفورمیشن وغیرہ وہ لیگ بھی کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایسی جو چیزیں ہیں اس چیز پہ حکومت کا بقاعدہ ایک حکومت کو نوٹس لینا چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کے خلاف یاد ان کو کہیں کہ ڈیول نیشنلٹی چھوڑ دیں اور پاکستانی نیشنلٹی بھی آپ ورک کریں بھی نہیں چاہیے کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں نا پولیٹیشن اس لیے بنتے ہیں کیونکہ اپنا بزنس بچانا ہوتا ہے انہوں نے یہ آپ چینی سکینڈل دیکھ لیں آٹی کا سکینڈل دیکھ لیں یہ سارے کون لوگ ہیں پولیٹیشن ہی ہیں جن کے یہ فیکٹری ہیں اور بغیرہ ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے قنون بھی بنا رہے ہیں اور اپنا وہ قنون کون سے بناتے ہیں جس میں ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے ملز کہ آپ کی طرف سے بیگ نو ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکل نہیں ہونا چاہیے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ رئیس احمد برادر مجھے یہ بتاہیے کہ ہمارے جو سیاستدان بیورکریٹس جسٹس سائبان جج حضرات آرمی ریلیٹیڈ کسی بھی جو گورنمنٹ جاپس ریلیٹیڈ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ دیورنگ جاپنی جاپ ایک تو بزنس کرتے ہیں اور سیکنڈ یہ ہے کہ جب یہاں سے ریٹائر ہو جاتے ہیں ریٹائیڈ ہوتے ہی وہ فورنڈ کنٹریز میں چلے جاتے ہیں سیٹل ہو جاتے ہیں وہاں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ڈیوال نیشنالٹی کیا یہ تین چیزیں علاو ہونی چاہیے یا ان پر پابندی ہونی چاہیے میرا خیال ہے کہ پابندی ہونی چاہیے یہ بالکل بھی نہیں ہے اگر آپ اس ملک کو سرف کر رہے ہو تو اس پر اگر آپ سرف کر رہے ہو آپ اپنے ہاتھوں سے ہسپٹل بنا رہے ہو آپ اپنے ہوتا جب آپ کے پاس ہے آپ اس وقت اس ملک میں ہسپٹل بنا گئے یہ عمام کو بتا رہے ہو کہ یہ ہسپٹل اتنا قابل ہے کہ اس میں علاج ہو سکتا ہے تو آپ اپنے علاج کے لیے پھر باہر کیوں جا رہے ہو جب آپ اس ملک کو ترقی کے لیے اس کے لیے کام کر رہے ہو تو پھر کیا آپ کو ہی اپنے ہی کاموبر مسئلہ ہے کوئی تو آپ جو باہر جاتے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے اس پر مکمل دو پر بندی ہونی چاہیے بندی ہونی چاہیے پانس سے دس سال تک تو کسی کو علاوانی ہونی چاہیے میرا خیال ہے کہ کم از کم جو ہے نا اگر اس ملک کو سرف کر رہے ہیں تو اس کے بعد بھی یہ ایدھر ہی رہیں تو اس کو دیکھیں اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں نا ان کی یہ ہیلپ کریں ان کو یہ گائیڈ کریں آگے جو عہدہ داران آتے ہیں ان کو ان کے لیے یہ کام کریں جو ہمارے عہدہ داران ہیں سیاستدان یا ججز اس کے علاوہ جو پولٹیشن جتنے بھی ہے بیورو کریٹس ہیں آرمی سے ریلیٹڈ گورنمنٹ سیکٹر میں جتنے بڑے بڑے عہدوں پر لوگ ہیں وہ جب یہاں پہ عہدوں پر اپنے رہتے ہیں ساتھ ساتھ میں اپنے بزنس رن کرتے ہیں اور جب یہاں پہ ان کو ریٹائرمنٹ مل جاتی ہے تو وہ دوسرے باہر کے ملکوں میں بھاگ جاتے ہیں چاہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں اور اس کی روک تھا ہم کے لئے کیا کر سکتے ہیں نہیں یہ تو انہوں کا حق کرنا مطلب اگر وہ کام کر رہے ہیں تو اس کے لئے پاکستان کے لئے فیدہ اگر کوئی بزنس مقردہ کر رہے ہیں تو اس میں تو ٹھیک ہے وہ کارن رہے سکتے ہیں باقی اگر وہ دیکھا جائے کہ سیاست کے لئے آسے اگر وہ اپنا پرڈکٹ کر رہے ہیں صرف صرف اپنے کے لئے کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے اس کا عوام کو بھی فیدہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ سیاست ہیں تو انہوں کا کنٹرول ہوتا ہے کہ وہ حکومت کو بھی سارا کنٹرول میں دیکھیں اور جو بھی بزنس کر رہے ہیں اس کا عوام کے ساتھ فیدہ ہونا چاہیے انٹرلنک ہونا چاہیے ہوتا تو ہی کہ اپنی عوضوں کا فائدہ اٹھا کے اپنے بزنس کو سیٹ کیا جاتے ہیں اور پھر بزنس ختم ہونے کے بعد ریٹائیمنٹ کے بعد فورنگ کنٹری بھاگ دائے جاتا ہے ہاں ہوتا تو ایسا ہی ہے لیکن اس کو روکنا چاہیے ایسے روک یہ تو حکومت کو ایکشن لینے چاہیے کہ ایک لیمٹ ان کی ہونے چاہیے اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے سیاست میں تو وہ کوئی سیٹ بزنس نہ کرے ٹھیک ہے اگر وہ مطلب جس فیلڈ میں ہے تو اس کے ساتھ ہی ریلیٹ رہے کیا ڈوال نیشنیلٹی والوں کو الاؤگ ہونا چاہیے بڑے حدوں پر رہنا ہاں نہیں ایسا نہیں ہے ویسے اگر کوئی پاکستان نہیں ہے تو پھر وہ پاکستان کے لیے مخلص رہے کسی بار دوسرے کے ساتھ نہ ہو اس کے آپ کہتے ہیں کہ مکمل طور پر ایک بگ نو ایسا علاؤ نہیں ہونا چاہیے ہاں نہیں ہونا چاہیے بلکل بہت شکریہ آپ کے تھانکیو ناظرین آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی لوگوں سے ہمارے یہاں بات ہوئی ہے موسلی ہم نے ینگسٹر سے بات کی ہے ان کے یہی کہنا تھا کہ پاکستان کے اچھے مستقبل کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے حکومت کو اقدامات اٹھانے چاہیے اور انہیں اس چیز پر مکمل طور پابندی لگانی چاہیے کہ جتنے بھی عہدت داران ہیں یا بڑی پوسٹ پر مانے یہاں پر لوگ ہیں ان کو ایک تو دول نیشنلٹی علاؤ نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا یہ کہ وہ یہاں پر اپنے عہدوں پر رہتے ہوئے اپنا بزنس رن نہ کرے کیونکہ ہوتا یہ کہ وہ خود کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں اور عوام کو لوٹتے رہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہاں سے فری ہونے کے بعد یہاں سے ریٹائیمنٹ لینے کے بعد کم از کم پانچ سے دس سال تک ان کو پابندی ہونی چاہیے کہ فورنگ کنٹریز میں جا کے سیٹل ہوں اور وہاں پر جا کے رہیں کیونکہ لیتے ہیں یہاں سے فائدہ سارا اور وہاں پر جا کے جو دوسری کنٹریز میں وہاں پر سیٹل ہو کے دوسرے ممالک کو فائدہ پہنچاتے بجائے اس کے ملک پاکستان کو فائدہ پہنچائے اپنا بہت سارا خیال لکھئے آپ کی بھی جو رائے ہیں وہ ہمیں لازمی بتائیے کمنٹس میں پھر ملکات ہوگی آپ سے اللہ حافظ